اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس وقت مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ مملکت سعودیہ نے حرمین شریفین کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی اطلاع مسجد حرام و مسجد نبوی کے امور کے سرپراہ عام شیخ عبد الرحمن صدیس نے اپنی ایک ویڈیو کے ذریعے دی کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کی بات ہے جس کے بعد امت پر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے ہم حرمین شریفین کے طرف لوٹ آئیں گے یہاں تواف کریں گے سعی کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے شیخ صدیس کا کہنا تھا کہ تمام امور سابقہ نہج کی طرف لوٹ آئیں گے مملکت سعودی عرب صحت و سلامتی والا محول قائم کرنے کی شدید کوشش کر رہی ہے دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت حج عمرہ نے اپنے سرکاری ایک آنٹ پر رکھی گئی ایک ٹویٹ میں کہا کہ اللہ کی حکم سے اس کے بعد ہماری دانشمند حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے اعلان کردہ تدابیر پر کاربند رہنے کے سبب حرمین شریفین کو کھول دیا جائے گا تمام لوگ اس کی طرف پھر لوٹ آئیں گے تواف کریں گے سعی کریں گے اور حرم مکی اور حرم مدنی میں نماز ادا کریں گے ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے مسلمانوں کے لئے انتہائی خوشکن خبر ہے اس لئے اس خوشخبری کو قبول کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک حرمین شریفین کو تمام شروع و فتن سے محفوظ فرمائے آمین سبب 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 موسیقی